السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اچھا میں بہت خوشش کر رہا ہوں یہاں سے لائف کرنے کے لیکن لائف들이 نہیں نہیں پارا کیا سگنل کا پرابلم ہے جیال لگائے میں اور اس روح میں یہ جو حضرت داؤلہ علیہ السلام کا جو مقام ہے وہاں پہ آیا یہ مانسینیون کے اوپر ہے اور یہاں ایک سینی گاک ہے نانٹین سکسی سیون میں جب جنگ ہوئی تھی کہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور اس سے پہلے یہ مجھے تھی تو حضرت دعوت علیہ السلام کا مقام ہے بقول ان کے کہ وہ قبر ہے وہ قبر نہیں ہے ہمارے نزدیک وہ مقام ہے مقام سے مراد یہ ہے کہ وہ یعنی انہوں نے ایک علامات کے طور پر بنا لیا گیا ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ سامنے جو آپ کو چرچ نظر آرہا ہے یہ دور میں چرچ ہے دور میں چرچ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جو ہے وہ ان کا انتقال یہاں پر ہوا تھا تو سلطان عبد الحمید جو ہے مسلمان بڑے ماشاءاللہ ویجن والے ہوتے ہیں فراخ دل بھی ہوتے ہیں تو جرمنی کا اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے آٹمنز سے کہا کہ بھئی ہمیں جگہ چاہیے ادھر تو اس نے پوری زمین ان کو دے دی تو انہوں نے پھر یہ جرمنز نے اس چرچ کو بنایا ہے بہت بڑا چرچ ہے تو آئے میں آپ کو یہ سنی گوگ بھی ہے یہاں پہ سنی گوگ یعنی یہودیوں کا عبادت خانہ اور یہاں پہ سارے مذہب کے لوگ آنے کی اجازت ہے یہ باعث سے نہیں گاؤ کہ جس میں یہ روکتے نہیں ہیں خوشی سے اس اقبال کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ مذہب تھی اور اس پہ مسلمانوں کا بھی حق ہے لیکن ابھی نماز نہیں ہوتی ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھا دوں مذہب کے اندر چلتے ہیں میں مذہب آپ کو دکھا دوں اور یہ لاست سپاہ بلوم ہے وہ کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آخری کھانا کھایا تھا وہ اس جگہ پہ کھایا تھا دعای میں آپ کو دکھا دی بسم اللہ الرحمن نے یہ محقاب ہے اور جو یہ محرام نظر آرہی ہے آپ کو یہ محقاب ہے یہاں پر امام کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا دیکھیں امام نماز پڑھتے تھے یہاں پر لیکن ابھی یہ ہے کہ یہ سب کا کرشن بھی یہاں آتے ہیں یہودی بھی آتے ہیں مسلمان بھی آتے ہیں لیکن 1967 سے پہلے یہ مذہب تھی یہاں پر نماز ہوتی تھی شاہ کنیکشن کا بہت مسئلہ ہے بار بار اسٹار ہو جاتا بھی میں اس لئے باہر آگیا ہوا جاتا ہے یہاں میں آپ کو دکھاؤں یہ ایک اور چیز اوپر دیکھ رہے ہیں وہ وہ منارہ نظر دیکھ رہے ہیں منارہ تو وہ منارہ بھی ہے پاول میں آیا اوپر چلے اوپر چلے چلے پاول میں آئے پاول میں آب دیکھ رہا پاول میں آگیا اسرائیل کے جھٹا دکھاؤں گی تو کریشن بڑے اشار ہیں نیچے عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ چھت پہ آکے اپنی عبادت کر رہے ہیں اور اسٹی کے حوالے سے آئے میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ یہ منارہ ہے اور یہ کبا یہ نیچے دیکھیں یہ کبریں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی کبریں ہیں سارے مسلمانوں کی کبریں ہیں تو 1967 سے پہلے یہ مسجد تھی اور ساتھ کبرستان بھی تھا لیکن اب اس پوری جگہ کے اوپر کنگ ڈیویڈ سیٹی بنا دی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوئی ہے یہ کوٹ یاٹ ہے یہ پوری مذہب کا حصہ ہوتا ہے لیکن کرشنوں کے نظرین یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لاس سپاہ کھایا تھا یہاں پہ اچھا میں تھوڑا سا آپ کی ہوریوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں جوئیش جو ہیں یہ دن میں تین دفعہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی جماعت کے لئے ضروری ہے کہ دس لوگ ہوں اگر دس لوگ نہیں ہوتے تو یہ تین دفعہ یعنی جماعت نہیں کرتے ہیں یعنی سورج کی سورج جب صبح کے وقت میں دوپیر کے وقت میں اور شام کے وقت میں اور ان کا جب وضو ہوتا ہے وہ صرف ہاتھوں کو دھوتے ہیں بس یہ ان کا وضو ہے اور ان کا قبلہ جو ہے یہ قبط السخرہ ہے اس کی طرف کو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور یہ جب ان کا بچہ جب تیرہ سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو وہ یہاں پہ لے کر آتے ہیں تیرہ سال سے پہلے بچے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تورا کو ہاتھ لگائے آپ کو پتہ یہودیوں کی دو مقدس کتابیں ایک اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں چوبیس کتابیں ہیں اور پھر دوسری ہے تلموت جو کہ ربائیز نے لکھی ہے تلموت من ریٹن بکس تلموت جو مختلف تورا کے حصوں کو جمع کر کے لکھی گئی کتاب ہے تو لہذا یہ آپ نے دیکھا گیا جوئیش جو ہے ان کے یہاں سے بال بڑے ہوتے ہیں بعض جوئیش داڑی رکھتے ہیں بعض کے بال بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تورات میں ہے کہ آدمی جو ہے وہ شیب نہ کرے اپنے سائٹ ہیٹس کو تو وہ کہتے ہیں سائٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالوں کو بڑھا ہے لیکن ہم جیسے داڑی رکھتے ہیں تو بعض یہودی رکھتے ہیں پھر یہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر وقت کالے کپڑے پہن کے رکھتے ہیں کالے کپڑوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوک کے اندر ہے کہ جب تک دجال آئے مسایہ آئے اور دوبارہ وہ حکومت قائم ہو تو ان کا سوک ختم ہوگا اور یہ بڑے تیز تیز چلتے ہیں آپ کو دیکھ کے تیز چلیں گے اس لئے تیز چلتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب گناہگار لوگ ہیں اور ہم سے دور رہیں جیسے ہمیں دیکھیں گے وہ اس لئے کہ کہتے ہیں حضرت عساق جب حضرت ابراہیم نے قربانی دی ہمارے نزدیک تو حضرت اسماعیل کی دی تھی ان کے نزدیک عساق کی تو وہ اس وقت تیرہ سال کے تھے تو لہذا اس لئے جو تیرہ سال کا بچہ ہوتا اس کی ختمیں کرتے ہیں اور ان کی عورتیں جو ہے وہ جب شادی ہو جاتی ہے کیونکہ شرط یہ ہے ان کے نزدیک عورت اپنے سر کو ڈھانکے گی لیکن جب وہ اب ڈھانکتی نہیں ہے لیکن جب وہ شادی ہو جاتی ہے تو وہ سارا سر گنجا کرتی ہے بال کاٹ دیتی ہے اور اس کے بعد کیونکہ وہ بال اکتے ہیں جو اس کا صرف شوہر دیکھتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا لہذا وہ جو پہلے والے بال ہوتے ہیں وہ اور لوگوں نے دیکھے ہوتے ہیں اس لئے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے زیادہ تر جوئیش عورتیں جو ہے وہ اسکاف نہیں لیتی ہیں آپ وک پہنتی ہیں تاکہ وہ اپنے بال چھپائیں تاکہ غیر ان لوگ جو ہے ان بالوں کو نہ دیکھ سکے شوہر کے علاوہ ان کے بال کوئی نہیں دیکھ سکتا تو ان کی کئی ایسی چیزیں ہیں ابھی بس ٹائم کم ہے آج بہت کچھ ہم نے کرنا ہے کور کرنا ہے اور نکلنا بھی ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں اس وقت میں ماؤنٹ سیون کے اوپر ہوں یہ جو زائنیزم ہے نا ماؤنٹ زیون یہ زائنیزم اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیونکہ زائن جو ہے بائبل یہ طورہ ہے اس کے اندر یہ ایک مقدس شہر کو کہتے ہیں اسی جب اسرائیل کا وجود ہوا تو ان کی پہلے ذہن میں تک اس کا نام زائن لائن رکھیں یا زیون کے نام پر رکھیں لیکن بعد میں انہوں نے اسٹیٹ آف اسرائیل نام رکھا تو یہ زائنیزم اسی پہاڑ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک پوری مومنٹ تھی جس مومنٹ کے بحاف پر اسرائیل وجود میں آیا اور ان کا جو بڑا متحرک آدمی تھا اس کا نام تو بنگورین اور اسی کے نام پر ان کا ائرپورٹ ہے بنگورین ائرپورٹ تو چلیں انشاءاللہ میں تھوڑا سر نیچے سے دکھا دیتا ہوں آپ کو جہاں تک سندل چلتے ہیں اور ہمارے جو کیمرو مین ہیں ہمارے دوست ہیں کیمرو مین نہیں ادنان ہے ماشاءاللہ دیکھیں ادنان بھئی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیرے سے کیسا لگ رہا ہے ادنان بھئی بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ ہم یہ آپ کو اس کا حجر دے آپ نے سب دکھایا سب سمجھایا ماشاءاللہ جزاک اللہ اور ادنان بھئی بڑی محنت کر رہے ہیں یہ فون کو سمالتے ہیں یہ جھنڈا نظر آرہا ہے اس کے اندر آپ کو دو بلو نظر آرہی ہیں ایک دریائے نیل ہے ایک دریائے فرات ہے اور ان کا ایجنڈا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پورا اس نیل سے لے کے فرات تک پوری اس گریٹر اسٹرائل کا جو منصوبہ ہے یہ جھنڈا اس کے اوپر شو کرتا ہے دوسرا یہ جھنڈا جو ہے یہ ان کی شال ہوتی ہے شال اور کے عبادت کرتے ہیں تو وہ یہ شال بھی ہے اور بیچ میں جو ہے وہ اسٹار آف دیویٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت دعوت علیہ السلام کی حکومت قائم ہی تھی ویسی ہی ہم نے حکومت قائم کرنی ہے اچھا ایک اور بات بتا دوں اس سے پہلے کہ ہم چلیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اتنا وہ نہیں کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات بھی نہیں کرتے حضرت دعوت کا بنا تذکرہ ہے کیونکہ ان کے نزدیک حضرت دعوت جو تھے انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا حضرت دعوت نے ان کو یونائٹ کیا تھا حضرت دعوت نے ایک گریٹ جو ہے ایمپائر کھڑی کی تھی جو حضرت سلمان علیہ السلام آ کے لے کے چلے تھے تو ان کے نزدیک پاور طاقت وہ ساری حضرت دعود اور حضرت سنیمان علیہ السلام لہٰذا اس لئے حضرت دعود ان کے ہاں بڑی اہم شخصیت ہیں بنسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو پھر میں آپ ازاست اجازت چاہتا ہوں جی پھر ملیں گے انشاءاللہ اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ